دوستو آپ دیکھلے تو یہاں پر میرے پاس ہے ایک الیڈیویل ہے تو یہاں پر یہ ہر ع looking اللہ یہ ہے بھی ماں سے دوستو یہ منتج Um مجھے گیا اب آپ لوگ اب پھر什麼 مل اے یہ بھی خراب ہو چکا جائے تم کیونکہ اس کے اندر جو مدر بورڈ ہے یہ بلکس صحیح ہوتا ہے میں آپ کو بتا جاتا ہوں ڈائیز کی جو ہوتا ہے نائنٹی فائی پرشنٹ کے سزمیں گائیز اس کا جو لائٹ ہوتا یہ ہوتا ہے اس کا جو مدر بورڈ ہوتا ہے اس کا ڈرائیور یہ بلکس صحیح ہوتا ہے یہ چیزیں آپ لوگ جان لیجئے چاہے چکر کے بھی دیکھ لیجئے آپ لوگ تو یہ اس کا دونوں ڈرائیور صحیح ہے بلکس ہے تو تو آج کے اس ویڈو میں دوستو ہم اس کے ساتھ بنانا ہے پاوفل موسکیٹو کلر اب دوستو ابھی کے ٹائم میں کافی ادھا گرمی آگئی ہے تو کافی ادھا مچھا لگتے ہیں جس کے ویسے ہر کوئی پریسان ہے اور آپ لوگ اگر مارکٹ سے موسکیٹو کلر لے کر آگے تو آپ کو دو سو دھائی سو یا پھر تین تین سو روپے کا ملے گا اور وہ چارجنگ آلا ہوتا ہے ایک بار چارج کرو گے اس کے بعد کچھ دیر چلا ہوگی اس کے بعد پھر چارجنگ کرنا پڑے گا اس طرح سے کافی ادھا پرابلم آتی ہے بار بار چارجنگ کرنا پڑتا ہے اور جب تک آپ لوگ ہاتھ میں رکھو گے اس کے وطب تک یہ کام کرے گا اس کے بعد رکھ دو گے تو پھر سے وہ یوز نہیں ہو پاتا وہ اس طرح سے کام کرتا ہے لیکن دوستو ہم جو یہ موسکیٹو کلر بنانے والے ہیں یہ بہت اچھے طریقے سے کام کرتا ہے کیونکہ یہ دو سو بیس بورٹ سے ڈائیٹلی کام کرے گا ایک بار آپ اس کو لگا بہت ایک کام کا ہونے والا یہ چیز آپ کے لئے تو چلے دیکھتے ہیں کس طرح سے بنا گیا ویڈیو کو شکر کرتا ہے اس سے پہلے آپ لوگ نئے ہو تو سبسکر کر لیجے تاکہ جب اس طرح کی ویڈی بنائے تو آپ تاکہ اس کو نوٹوپس میں پہجئے تو ویڈیو کو شکر کرتا ہے ویڈیو کو شکر کرتا ہے ویڈیو ناکسی دکھتے ہیں لیکن دیتے ہیں so let's be start on this video دوستو اس موسکوٹوکلر کو بنانے کے لئے مجھے یہاں پر لیڈی بلو کا یوچ کرنا پڑے گا تو میں یہاں پر لے رہا ہوں یہاں پر ایک لیڈی بلو آپ دیکھتے ہیں یہاں پر یہ دوستو خراب ہو چکا ہے تو اس طرح سے میرے پاس ایک اور لیڈی بلو سا یہ والا تو اس کے اندر سے میں نے مدربوٹ اس کا نکال لیا ہے جو ڈرائیور ہوتا ہے پاورڈ ڈرائیور آپ دیکھتے ہیں یہاں پر دوستو یہ نائنٹی پرشن کیسے میں یہ صحیح ہوتا ہے بس اس کا اگریز کیا ہوتا ہے کہ جو لائٹ لگا ہوتا آگے سٹریپ لائٹ وہ والا خراب ہے تو جس کے ویسے ہمارا لیڈی بلو جلتا نہیں ہے اور اس طرح سے اس کا بھی خراب ہو چکا ہے تو اس لئے یہ بھی نہیں جلتا ہے سائے دیکھوڑے گا نہیں صحیح سے تو یہ والا غاج لیکن ٹھیک تھا کیونکہ اس کا ریجسٹرنس بلکل صحیح ہے یہ دونوں والا تو اس لئے یہ بلکل صحیح ہے اس لئے میں اس کا یوز کر رہا ہوں تو آپ لوگ بھی جو ڈرائیور صحیح ہو بلکل اسی کو ہی یوز کرنا تبھی کام کرے گا ورنہ کام ہی نہیں کرے گا تو کبھی کبھی یہ والا بھی خراب جاتا ہے لیکن زیادہ ترکیشن میں صحیح ہوتا ہے تو اس طرح صاحب کو یوز کرنا ہے تو اس کو دوستو ہمیں لے لینا بلکل بھی ایک پیسہ نہیں لگنے والا ہے اس کو یوز کرنے میں تو سمپلی میں اس کو یوز کر رہا ہوں اس کے ساتھ دوستو اب مجھے اسی کے ساتھ یہاں پر ایک چار سو بولٹ کا پی ایف کیپسٹر لینا ہے اب آپ لوگوں کا سوال ہوا کی یہ کہاں پر ملے گا بھائی صاحب جی تو آپ لوگ کا اب یہ سوال ہوا کی یہ کہاں پر ملے گا تو یہ والا دوستو آپ کو الیٹرانی دکار مل سکتا ہے یا اس کے ساتھ دوستو آپ کو یہ آئین ڈیروڈ لینا ہے دو ڈیوڈ جو ایک روپے کا ایک ملتا ہے یا تو پھر آپ کسی چارجر و آجر سے نکال سکتے ہو میں نے بھی نکالا ہے اسی چارجر سے تو اس طرح بھی رہا ہوں اب دوستو اس کو میں سمپلی مدربورٹ پہ یہاں پر سولڈر کر دینا ہے یہاں پر اس ڈیوڈ کو دونوں کو تو سولڈر کر لیتے ہیں اس کو کافی آسان اس کو سولڈر کرنا تو کچھ اس طرح دوستو میں یہاں پر اس پر سولڈر کرنا ڈیوڈ کو ساتھ آپ لوگوں کو اچھا سنا دکھ رہا ہو تو اس لئے جنگل دیتا تھا ہوں تاکہ اچھا سنے دکھتا رہی اور دوسرا یہاں پر کر لینا ہے تو دوستو پہلے دھیان رکھنا ہے کہ ایک والا اس طرف چاہیے جو سیلورڈر لیتے ہیں لپٹی ہوتا ہے دوسرا والا اس طرف کر دینا ہے تاکہ یہ ہمارا آگے سوٹ ہو تو پیچھے سے خراب نہ ہو اس لئے ہمیں اس کا یوز کر رہا ہے ڈیوڈ کو سمپلی اتنا ہی کرنا اس کے اندر کچھ اس طرح سے ہم نے اس پر سولڈر کر دیا ہے اب دیکھیں تو یہاں پر کافی آسانی سے اب دوستو ہمیں ایک کیپسٹر لینا ہے یہ والا نون پولر کیپسٹر جو کی پی ایف ہے تو اس کو ہمیں اس طرح سے اس پر سولڈر کر دینا ہے یہ چار سو بولٹ کا ہے تو آپ لوگ بھی اسی کا یوز کرنا ہے کافی اچھتری سے کام کرتا ہے یہ کچھ اس طرح سے دوستو ہم نے اس پر کافی اچھتری سے سولڈر کر دیا اس اس میں آپ کو پرس مانس دینے کی ضرورت نہیں بس اسی والے ڈائیوٹ پر تھوڑا سا آپ کو دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ یہ والا جو ایک طرف یہ والا ہو جائے جو سلوڑ پٹی لگی ہوئے دوسرا والا اس طرف لگ جائے تاکہ ہمارا سکر کپسٹر خراب نہ ہو جائے آگے سوٹ ہو جائے تو اب اس کے ساتھ دوستو ہمیں دو وائر اس پر جوڑ لینا ہے اس طرح سے ایک وائر یہاں پر لے لینا ہے اور دوسرا وائر یہاں سے لے لینا ہے اس طرح سے دو وائر کو ہمیں نکال لیا ہے اس سائیڈ سے جو کافی آسان سام تھا اس کو کرنا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو دوستو اس کا میں نے یہاں پر اس کا مقصد کر دیا یہاں تک اب دوستو دوستو ڈائیٹ پاور دینے کے لیے میں یہاں پر اس والے وائر جوچ کر رہا ہوں اس میں پہلا لگا کر باہر دوں گا دوستو بیس وڈائٹ لی تو اس لیو میں یہاں پر سولڈر کر لیوں گا اس کے وائر پر دونوں ڈائیوڈ پر یعنی دورنوں ریجسٹر پر تو اس پر سولڈر کر لیتے ہیں کافی آسان اس پر سولڈر کرنا آج آپ لوگ دیکھتے جاؤ اور آسانی سے بنا سکتے ہو کوئی اس میں کرشنواری کام نہیں ہے بلکہ سے نئی پتا ہے تب بھی آپ لوگ آسانی سے دیکھ کر سکتے ہو کچھ اس طرح سے ہم نے اس پر سولڈر کر دیا ہے آپ دہتے تو اس پر سولڈر ہو گیا ہے دوستو یہ ہے اس کا مدربورٹ جو کی میند مسین تھا اس کا بنانے کا اب اس کا میند بار جو دوسرا ہے اس کا جالی بنانا تو جالی بنانے کے لیے یہاں پر میں ایک موبائل کا گتہ ڈائیوز کر رہا ہوں آپ دہتے ہیں یہاں پر یہ ہے موبائل کا گتہ تو آپ بھی کارڈ بورڈ کا گتہ ہے اس کا بنا سکتے ہو اپنے حساب سے لیکن میں اس کا ڈیوز کر رہا ہوں تاکہ آسانی سے باکس بنانا پڑے اس لئے میں اس کا ڈیوز کر رہا ہوں آسانی سے تو اب میں ان سارے مسینوں کو اس کے اندر فکس کر دینا ہے یہاں پر اور اسی کے ساتھ دوستو ہمیں ایک ایڈیوز اس کے اندر لگانا پڑے گا تاکہ ہمارا جلتا رہے تو مچھڑ کو جو ہے بلو کرد گا پسند آتا ہے اس لئے میں یہاں پر ایک ڈیوز کر رہا ہوں یہ سن 0.5 وٹ کا ہے اس طرح اس پر سولر کر دینا ہے کافی آسان اس پر سولر کرنا ہے تو کچھ اس طرح سے دوستو ہم نے اس پر سولر کر دیا ہے اب دوستو اگر میں چاہتا تو دو وائر الگ سے راکہ 220 پر لگانا پڑتا ہے اس لئے میں ہم نے ڈیوٹلی یہاں سے جوڑ دیا ہے تاکہ ہمارا وائر بچ جائے اس لئے یہاں پر اس کو میں نے لگا دیا ہے سیمپلی تو اب میں سیمپلی یہاں پر ڈیوٹلی آگر ان سارے سے جو کو یہاں پر فکس کر لینا کافی اچھے طریقے سے تو ڈیوٹلی اس کو چپکا لیتے ہیں کافی اچھے طریقے سے اس کی اس کے مدربورٹ کو بھی یہاں پر چپکا لیں گے کچھ اس طرح سے یہاں پر چپکا دیا ہے ہم نے اس کو اور اس کے یہاں پر اس کو بھی چپکا لیتے ہیں لائٹ کو بھی اس کے وائر کو جو بڑھا ہوا ہے اس کو وائر کو نکال دیتے ہیں چھت کر کے سائٹ سے اس کے وائر کو یہاں سے چھت کر دیں گے اور سائٹ سے نکال دیں گے اس کے وائر کو کچھ اس طرح سے اس کے وائر کو ہم نکال دیں گے اس سائٹ سے پیچھے سے جو دوستو فائنل ہم نے اس کا وائر کو نکال دیا ہے اب اس کا جو لائٹ ہوتا ہے یہاں پر اس کونے میں اس کو ہم لگا دیں گے اس کے لائٹ کو سیمپلی یہاں پر چپکا دیں گے ڈبل ٹیپ سے نہیں چپکائیں گے سوپر گلو سے چپکا دیں گے تاکہ اچھا رہا ہے اس کا لائٹ دیکھنے میں کچھ اس طرح سے یہاں پر اس کو چپکا دیں گے اس کے لائٹ کو سوپر گلو کے ساتھ سے کچھ اس طرح سے دوستو اس کے ہم کونے میں لائٹ کو لگا دیا ہے اب کافی اچھے تک سے جلے گا تو اس پر بچھڑ آئیں گے آٹومیٹک آئیں گے تو یہ اس کا محلی لیے کی پلس پوائنٹ ہے یہاں پر اس کو لگا جائے اس کے وائر کو بھی چپکا دیتے ہیں سوپر گلو سے تاکہ ہمارا وائر ٹوٹے جھٹ کاؤٹ کر لنے پر اس طرح سے تو اس کا اتنا کام تو ہو گیا اس کا مین کام دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے اس پر اس نے لے لگایا ہے تاکہ ہمارا جب ڈائٹ بورڈ سے لگائیں گے ہی تو سوچ لگانے کیا ہو سکتا ہے چاہے تو لگا بھی سکتے ہیں آپ لوگ چاہو تو ورنہ ہم نے لگا تو نہیں لگا سکتے ہیں تو اس کا مین بات جاتے ہیں تو اس پر ہمیں اس کے چھوٹے چھوٹے کارڈ بورڈ کے ٹکڑے لے لینا جانا ہے اس طرح سے سب سے لوکل والا ایم ڈی اپ میں یوز کر رہا ہوں ایم ڈی بورڈ کچھ اس طرح سے یہاں پر ہمیں اس کو چھپکاتے جانا ہے دوستو اور اچھے طریقے چھپکا لینا سارے اس کے کارڈ بورڈ کو اسی طرح سے سارے کارڈ بورڈ کو اپس میں اس پر ہی لگا ہی لیتے ہیں تو کچھ اس طرح سے دوستو میں نے اس کا جو ہے یہاں پر اس کو چھپکا لیا کافی اچھے طریقے سے چھپک گیا ہی اور اب دوستو اس پر ہمیں جالی لگا لینا ہے اس طرح سے تو اس پر ہمیں جالی لگا لیتے ہیں اور جالی کے لئے دوستو میں نے یہاں پر دو جالی کٹ کر لیا کچھ اس طرح سے دہتے ہیں یہاں پر اسی کے ساتھ بلکل ہے پر فیکٹ میں نے کٹ کر لیا اس کو سمجھ بچ جائے آپ لوگوں کو اس لئے میں نے دکھا ہے نہیں کٹ کر ورنہ یہ کٹتا نہیں جلدی نا اس لئے جالی کہیں چیسے تو جلدی سے کٹتا ہی نہیں آسانی سے اس لئے تو اس پر میں ایک جالی اس طرح سے فکس کر دینا ہے یہاں پر پہلے اس جالی پر ہمیں ایک سولڈر کر لینا ہے اس والے ایک وائر کو کہیں پر بھی اس میں لگانے کے بعد دوستو اچھے طریقے سے اس کے اندر وائر کو موڑ دینا ہے تاکہ ہمارا سولڈر اچھے سے ہو جائے اس کے اوپر ورنہ سولڈر ہی نہیں ہو پائے اس طرح سے دوستو لگانے کے بعد اس پر ہمیں سولڈر کر لینا اچھے طریقے سے کچھ اس طرح سے دوستو میں اس پر سولڈر کر دیا ہے اور اور اب اس جالی کو فکس کر دیتا ہے اچھے طریقے سے اس کے دوسرے بار کو یہیں سے نکال لیں گے اور اس پر چپکا دیں گے اس کو اچھے طریقے سے یہاں سے اس کو تاکہ یہ ٹچے نہ ہو ادھر ادھر ہاں دوستو اس بار یہ فکس ہو رہا ہے کافی تھوڑا طاقت اگر لگانے کے بعد اچھے طریقے سے فکس ہو پا رہا ہے اور ہو بھی گیا ہے تقریبا تو اب دوستو اس پر ہمیں چپکا دینا ہے اس پر ڈبل ڈبل آخر چپکانا ہے پا گیا ہے تقریبا تقریبا تو موسیقی 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 چکا دیا اس پر چار طرف سے بس ایک تفال واقعی ہے جب تینے طرف سے چکا دیا ہے تو دوستہ سمیں کٹر کا یوز کرنا پڑے گا اس پر اس طرح سے اب دوستہ اس کا جو ٹیپ ہے یہاں پر اوپر سے نکال کریں اس کے جالی کو دوسرے والے جالی کو تو کچھ اس طرح سے اس کو ہمیں چپکا لینا ہے اس کے اوپر سے جالی کو یہاں پر ہے تو چرا دوستہ اس کو ہمیں چپکا لینا ہے کہ کفی چھتے گیسے جیسے اس کو چپکا لینا ہے کچھ اس طرح سے اس کو ہمیں چپکا دیا دوستہ کافی چھتے گیا ہے اور اس کو تھوڑا سا موڑ موڑ کا فکس کرنا پڑے گا ہو سکتا ہے کوئی ہوئی تار بڑھا ہوا ہے تو اس کو موڑ دیا پڑے گا تو اس طرح سے دوستہ ہمارا فانلی یہ جالی بن چکا تو اس پر ہی سوڑ کر دیتا ہے جس طرح سے اس پر سوڑ کیا تھا تو اس طرح سے دیتا ہے جس 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 طرح سے دیتا ہے ج موسکوٹو کھلے بن کے تیار چکا ہے تو اب آپ لوگ چاہو تو اس کو اوپر تھوڑا اوڈ لگا سکتے ہو ورنہ اب ضرورت نہیں ہے کیونکہ دول ٹیپ لگ چکا ہے تو یہ اچھے طریقے سے اوپر سے بھی چپک لیا ہے اور نیچے بھی چپک گیا ہے تو کافی چیز کا لک لگ رہا ہے تو تھوڑا سا جال یہاں پر تھوڑا چھوٹا ہو گیا تھا اس لیے دکھا تھا تھوڑا سا اوپنی تو یہاں پر ہم چاہے تو ایک ٹیپ لگا سکتے ہیں اس پر سو کے لیے ورنہ کوئی جو نہیں ہے اس کی بٹ لگا ہی دیتے ہیں اس سائٹ سے چلو یہاں پر لگا ہی دیتے ہیں تو دوستو فائنل ہمارا موسکوٹو کھلے بن کے تیار ہو چکا ہے آپ دہتے ہیں یہاں پر اس طرح سے بن گیا اس کا لکو بھی کافی اچھا لگ رہا ہے یہاں پر آپ دیکھتے ہیں بلکل کلین ہے یہ جو موبائل کا ڈبا ہوتا ہے اس کی ساتھ سے بنا دیا ہے کافی اچھے طرق سے یہ بن گیا ہے تو اس کا جو ہے میں نے پلک لگا دیا اب اس کو میں لگاؤں گا دو سو بیس دو ڈائیڈلی اور پھر یہ آن ہو جائے گا اس کے اندر نیلی بٹی جلنے لگے گی اس کے بعد دوستو جیسے کوئی مچھوڑ اس کے پاس آئے گا ترنت مر جائے گا یعنی ترنت بلاسٹ کر دے گا یہ جلا کر تو اس طرح سے کام کرنے والا بیسکلی تو اس کے لگاتا ہوں اس کے بعد آپ کو دکھاتا ہوں یہ کام کرتا ہے کی نہیں تو اس کو ہم سمپری دو سو بیس بوٹ سے لگا جیتے ہیں تو اب ہم اس کے پلک کو یہاں پر سمپری دو سو بیس بوٹ سے یہاں پر پاور دینے والے ہیں اٹھے دیکھنا پڑو یہ آن ہو جائے گا آٹومیٹک تو کچھ اس طرح سے اس کو میں نے لگا دیا اور دوستو اس کے اندر یہ لیڈی بلد جلنا شروع ہو گیا تو اس طرح سے ہاتھ بھی نہیں لگانا کیونکہ دوستو اس کے اندر آ رہا ہے نائنٹی بوٹ ڈی سی پاور آ رہا ہے تو اس طرح سے ہمیں کرن لگ سکتا ہے تو اس لئے ہمیں اس پر ہاتھ نہیں لگانا ہے اور یہاں پر اس کے اندر ایلی ڈی بلد جلنا ہے جیسے کوئی کوئی مچھلے اس کو دیکھے گا ایلی ڈی بلد تو اس کے پاس آئے گا اور طرح یہ مر جائے گا اس طرح سے کام کرنے والا ہے بیسکل ہمارا موسکیٹو کیلر تو اس کے پاس اگر میں کوئی چیز لے کر جاؤں گا تو آٹومیٹک یہاں پر یہ مار دے گا اور کرن بھی لگ سکتا ہے تو اس لئے بلکل بھی لینا نہیں ہے ورنہ کرن لگ سکتا ہے ہے تو اس لئے میں تھوڑا س EVERY Ст silicon الگ جل گا اس لئے ہاتھ سے نہیں ڈھو گا تو اس کاھا لگا ایک بار میں ڨائٹ ویجن میں آپ کو دکھا تاں اس کے بعد دیکھنا اللہ ہے تو اس کے لائٹ کو دوست میں نے بند کر دیا ہے آگے آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ کافی اچھا اس کا لکھ لگا PSD تو بچ اس طرح سے کام کرتا ہے کافی چھت زیادہ فر Betty's Fernándere دیکھنے میں جہاں پر بھی لگے گا کافی اچھا دیکھتے دیکھنے میں لگ رہا ہے اسے تو یہ اس کے اندر نیلی بتیجلہ خوئی میں چھوڑ اس کے پاس بھی آ جائے گا اس تب بھی مر جائے کافی خطرناک طریقے سے کام کرتا ہے تو دوستو یہ کام تو کر رہا ہے لیکن اس کے اندر تھوڑا سا کم ہی ہے گا اس کی اس کا جو سارٹ کرنے کی سکتی ہے یا تھوڑا کم سا تھوڑا سا کم ہے کیونکہ اس کے میں میں نے دو ڈائیوڈ لگا دیا ہے صرف ایک ڈائیوڈ مجھے لگانا چاہیے تھا تو دو لگا دیا تو اس کے اب بولٹیج کو بھی کم کر دیا ہے تقریبا یہ چالیس پچاس بوٹی اس کے اندر آ رہا ہے اس وجہ سے زیادہ سوٹ نہیں کر پا رہا ہے اب اگر ہم کھولیں گے تو پورا ٹوٹ جائے گا اس لئے خراب جائے گا تو اس لئے ہمیں خراب نہیں کرنا لیکن یہ کام کر رہا ہے سوٹ کر رہا ہے اس کے اندر بولٹیج بھی آ رہا ہے بہت اچھے طریقے سے کام کرتا لیکن میں دو ڈائیوڈ لگا دیا تو اس وجہ سے اس کا بولٹیج آدھا ہو گیا ہے اور اس کا جو پی ایف ہے یہ بھی صحیح سے اتنا بولٹیج نہیں جنریٹ کر پا جیتنا چاہیے تھا لیکن کوئی بات نہیں دوستو ہم اگلے ویڈیو میں اس سے پاورفل بنانے والے ہیں جو اورجنال موسکیٹو کلر ہوتا ہے اس کو میں نے بک کر دیا آ جائے گا اور اس کے بعد بنا کر دکھاؤں گا پاورفل بیٹری سے چلنے والا موسکیٹو کلر تو آج کے ویڈیو دوستو یہیں پہ رسوم کرتے ہیں آپ لوگ کیا رکھتا ہے دوستو آپ لوگ بتایا مجھے کمنٹ کر کے کہ یہ ٹھیک سے کام کر رہا ہے یا فی نہیں تو آئی ہوتا دوستو یہ ویڈیو آپ لوگ بتایا مجھے کمنٹ کے ہم میلتے ہیں اس طرح کسی نئے ویڈیو میں نائی ٹاپسے تک کے لئے زائند زائمار